ہمارا فون جو ہے نا اس کے اندر ہم نے وہ جو کوئی مل گیا والا جادو ہے نا وہ ڈال دی ہے تو یہ جو موبائل فون ہے لٹرلی کچھ ایسی چیزیں کر سکتا ہے جو کہ صرف جادو لگتی ہیں اور میں یہاں پر جادو اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے ایسے کیمرہ دیکھے ہوں گے جو کہ بہت زیادہ ہائی کولٹی کی ایمیجز دیتے ہیں آئی فون کا کیمرہ بہت اچھا کنسیڈر ہوتا ہے یہ جو موبائل فون ہے اس کا نام ہے گوگل پکسل ایٹ پرو اور یہ لٹرلی اے آئی سے بھرا ہوا ہے اٹلیس یہ گوگل کلیم کرتی ہے کہ اس کے اندر ہم نے اے آئی بھر دی ہے ایپل کے علاوہ گوگل واحد ایسی کمپنی ہے جو کہ اس لیول کے اوپر آپ کو ہارڈویر اور سوفویر دونوں پروائیڈ کر رہے ہیں بیسیکلی یہ واحد کمپنی ہے ایپل کے علاوہ جو سوفویر بھی خود بنا رہی ہے اور ان کی جو باقی ہارڈویر ہے یعنی یہ موبائل ہے وہ بھی یہ خود ہی بنا رہے ہیں تو دیکھنے میں آئے گا کہ آنے والے سالوں میں کیا گوگل ایپل کو ٹکر دے سکتی ہے بھائی کیونکہ اگر یہ دے جاتی ہے تو ہمارے پاس جو وہ ایپل کی ایک منوپلی بنی ہوئی ہے جہاں پر جتنی بھی ویسٹرن کنٹریز ہیں سپیشلی وہاں پر ہر بندہ ان فاکٹ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ لوگ آئی فون کو پریفر کرتے ہیں تو وہاں پر یہ ایک بہت سالیڈ قسم کا کمپیٹر ہو سکتا ہے جو ویرینٹ میرے پاس موجود ہے یہ ایک سو اٹھائیس جی بھی ویرینٹ ہے اور یہ پکسل ایٹ پرو ہے اس کا نارمل ورجن بھی آتا ہے جو کہ پکسل ایٹ کے نام سے ہے اس کے اندر ایک کیمرہ کم کر دی ہے سائز چھوٹا ہے بیٹری چھوٹی ہے اور اس کے علاوہ کیمرہ کے دو تین فیچر نکال دی ہیں بٹ مور اور لیس دونوں فونز جو ہیں وہ سپیسیفکیشن اور یہ سائٹ سے کافی قریب قریب ہی آ جاتے ہیں فون مجھے پروائیڈ کیا ہے بھائی یوٹیوب موال فونز والوں نے کچہری بزار میں ان کی شاپ ہے آپ نے کوئی بھی موال فون لینا ہو تو آپ نے کوئی بھی موال فون خریدنا ہو تو آپ ان کے پاس جا سکتے ہیں یہ جو موال فون ہے اس کو اوپن کر لگتے ہیں بھائی کبھی کبھار چیزیں جوش خطابت میں نگل جاتی ہیں آجا بھائی فون کو اوپن کرنے پر پہلی چیز جو کہ آپ نوٹس کریں گے وہ یہ ہے کہ بڑا ہی نرمو ملائم ہے ایسے لگ رہا ہے کہ ایک سائٹ کو انہیں پونٹ سے دھویا اور ایک سائٹ کو انہیں آم سابون سے دھویا ہے تو وہ والی فیلنگ ضرور ہے بٹ ایک چیز اور ہے دبے کے اوپر فون گولڈن لگتا ہے ایکچال ریالیٹی میں فون دودھ کا خراب ہو جائے تو وہ والا جو کلر ہے وہ کلر ہے ایکسیسریز جو ہیں وہ وائٹ کلر کی آپ کو یہاں پر مل جاتی ہیں جن کے اندر ایک یہ یو ایس بی او ٹی جی کنورٹر ہے یعنی کہ ٹائپ سی ٹو ای والا کنورٹر ہے تو اگر آپ کے اس کوئی پرانا موبائل فون ہو آپ بیسیکلی اس کنورٹر کے تھرو اس موبائل فون سے ڈیٹا اپنے نئے پیکسل پر ٹراسفر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ کوئک سٹارٹ گائیڈ وغیرہ دیکھنے کو مل جاتا ہے and that is pretty much it I am surprised کہ اس کے اندر زیادہ کچھ دیکھنے کو آپ کو نہیں ملتا کافی منیمل ٹائپ کی جو انباکسنگ اسپیرینس ہے وہ آپ کو پروائیٹ کیا گیا ہے بھائیس موبائل فون کی میں ہارڈ ویر کو جلدی جلدی ڈسکس کرنا چاہوں گا کیونکہ ہم نے سوفٹر کی طرف جانا ہے تو آپ لوگا میں ٹائم نہیں ویس کرنا چاہوں گا metal body کے ساتھ یہ آتا ہے back of front آپ کو gorilla glass دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ وائزر ڈیزائن ہے جو کہ ہم نے سب سے پہلے google pixel 6 کے ساتھ دیکھا تھا اس بار یہ temperature sensor ڈال دیا انہیں back side پہ تو اب آپ چیزوں کا جو temperature ہے نا وہ دیکھ سکتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ یہ بندہ استعمال کون کرے گا یہ thermometer کی application کے نام سے آگیا ہے آپ اپنی body کا temperature بھی جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں آپ کسی چیز کا temperature بھی چیک کر سکتے ہیں جو چیز مجھے لگتا ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ google نے شروع کیا ہے نا سوچنا اس موگل کے بارے میں اس طرح covid top پہ تھا ہر بندہ چاہ رہا تھا کہ بھائی کوئی thermometer جیسی چیز ہو تو ان نے کہا ٹھیک ہے ہم thermometer موبائل میں ڈال دیتے ہیں پھر جب تک موبائل فون مارکٹ میں آیا تو covid کو governments نے کہا کہ ہم covid کو ڈبے میں ڈال دیتے ہیں تو covid ختم ہو گیا تو وہ والی situation ہوئی ہے بھائی جب تک ان کا thermometer مارکٹ میں آیا تب تک مارکٹ سے اس کی نیٹ ختم ہو گئی ہے other than that بھائی انٹرنلز کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہاں پر 128GB کی storage آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اس کے اندر جو processor لگایا گیا ہے یہ ہے tensor G3 اب یہاں پر تھوڑی چیزیں interesting ہو جاتی ہیں ذرا غور سے سن لیجے گا جو G3 tensor ہے نا یہ google کا اپنا processor ہے بناتی ہے سامسنگ ہے لیکن یہ google کا اپنا processor ہے اور google کے مطابق یہ ai کے بہت task کر سکتا ہے یہ raw performance میں تو اترا powerful نہیں ہے لیکن یہ ai کے بہت چیزیں کر سکتا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک پرانی گاڑی دیکھے نا تو اس کے اندر بہت بڑے بڑے انجن آیا کرتے تھے لیکن آج کل modern cars میں چھوٹے انجن ہے لیکن ان میں turbo آ گیا ہے لیکن وہ تیز چل جاتے ہیں تو at least google یہ claim کرتا ہے کہ یہ وہ انجن ہے جو latest modern technologies کے ساتھ آ رہا ہے اس کو اتنی power کی ضرورت ہی نہیں ہے اب اگر آپ باقی phones کی بات کرتے ہیں جو کہ flagship grade کے ہیں تو وہ 13 لاکھ کا score دیتے ہیں یہ 6 لاکھ کا دے رہا ہے جو کہ میرے حساب سے کافی کم ہے یہاں پر جو ram لگائی گئی ہے وہ 12 gb ram آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے internal storage میں آپ کو بتا چکا ہوں 128 gb کی لگائی گئی ہے تو اس کی performance کو test کرنا اتنا simple نہیں ہے جتنا آپ باقی phoneوں پر کرتے ہیں لیکن حباری testing کے مطابق یہ mobile phone بہت زیادہ smooth رہا ہے اس کے software کا جو experience ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہے یہاں پر animations بہت اچھی دی گئی ہیں تو overall آپ کو کہیں پر feel نہیں ہوگا کہ آپ کوئی down graded قسم کا phone use کر رہے ہیں in fact آپ کو وہ flagship والی performance ہے وہ feel بھی ہوتی ہے اور اس کے اندر کچھ چیزیں بڑی مزیدار بھی کی گئی ہیں جن کے اندر یہ اس کے haptic feedback اور vibration وغیرہ آ جاتے ہیں but چیزیں جہاں پر interesting ہو جاتی ہیں وہ یہ haptic feedback وغیرہ نہیں ہے بلکہ وہ ہے اس کے camera basically اس mobile phone کے back side پر 48 megapixel کے دو camera ہیں جن میں ایک normal camera ہے اور ایک ultra wide angle camera ہے اور 5x optical zoom والا 64 megapixel کا ایک sensor لگایا گیا ہے تو cameras megapixel والی side سے بھی اس میں بہت solid دیے گئے ہیں اور camera کی جو quality ہے جو لوگ pixel lineup کو follow کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ this is one of the best lineups when it comes to photography اگر آپ نے تصویریں کھینچ نہیں ہیں تو دنیا میں یہ camera number one consider ہوتا ہے کیونکہ بھائی یہ ایسی environment میں بھی تصویر کھینچ لیتا جہاں پر دوسرے phone سوچ بھی نہیں سکتے یہاں پر یہ چیز add کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس سال گوگل نے اس کی quality سے زیادہ اس کے ai features کے اوپر focus کیا ہے اگر میں اس کو edit کے اوپر focus کروں تو بھائی اس کے جب آپ edit کریں گے تو بیسیکلی کچھ اس طرح کا menu آپ کو show ہو جاتا ہے اب normal چیزیں ہیں یہاں پر جو کہ ہم photo editing سے بہت زیادہ بہتر ہیں بٹھ آپ portrait mode on کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر تصویر کو enhance کر سکتے ہیں آپ ایسی تصویر کے اندر portrait کر سکتے ہیں جس میں portrait موجود نہ ہو اور اس کے اندر ضروری نہیں ہے کہ آپ نے یہ تصویر google pixel سے کھینچی آپ کوئی بھی تصویر ہے اس کے اندر یہ ساری enhancement کر سکتے ہیں اگر آپ کو color چاہیے تو آپ یہ والا color pop بھی کر سکتے ہیں جہاں پر human subject کو وہ center میں color کر دے گا باقی سب کچھ off کر دے گا لیکن بھائی جو سب سے interesting قسم کی چیز ہے نا جو کہ اس mobile phone کے اندر موجود ہے وہ یہ side پر موجود button ہے جس کو یہ magic editor کہتے ہیں اور میں پرانے ساری چیزوں کو discard کر دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر subject کو select کرنا ہوتا ہے تو for example میں یہاں پر یہ کاٹے موٹے مار دیتا ہوں اس کرسی کے اوپر اس نے automatically کرسی کو select کر لیا ہے اور اب یہ مجھے option دے رہا ہے plus minus کی تو میں اس کو plus کرتا ہوں اس کو میں minus کرتا ہوں اور میں ایک اور چیز کر سکتا ہوں کہ میں اس کو erase کر رہا ہوں تو جیسے ہی میں اس کا erase کا button دباؤں گا یہ مجھے options دے دے گا اور کرسی یہاں سے automatically غائب ہو جائے گی اور یہ بہت اچھی طریقے سے کام کرتا ہے میں بھی آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں آج کے sponsors کے بارے میں بتانا چاہوں گا جو کہ بیمی ہیں بیمی کی کافی products میں آپ کو already show کر چکا ہوں اور آج جو product انہیں ہمیں بھیجی ہے وہ بیمی کے explorer speaker ہے اس کے اوپر ایک dedicated video میں already بنا چکا ہوں but let me just show you کہ یہ product کیا ہے یہ ایک transparent speaker ہے جو کہ دیکھنے میں کافی خوبصورت look provide کرتا ہے اتنے چھوٹے سا speaker کے اندر آپ کو ایک twitter unit اور ایک base unit دیکھنے کو مل جاتا ہے مزیدہ بات یہ ہے کہ یہاں پر full on light کا system بھی دیا گیا ہے جو کہ music کے حساب سے چلتا ہے یہاں پر ایک enc microphone بھی دیا گیا ہے تو آپ اس کے through calling بھی کر سکتے ہیں یہی نہیں یہ ایک latest microchip کے ساتھ آتا ہے جو TWS کو support کرتا ہے which basically means کہ اگر آپ کے پاس دو speaker ہیں تو آپ دو different direction میں رکھ کر بھی ان کو چلا سکتے ہیں اور آپ کو ایسے ہی لگے گا کہ آپ stereo speaker کا جو effect ہے وہ لے رہے ہیں type c charging بھی دی گئی ہے and all in all اگر آپ ایک اچھا speaker ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ definitely اس کو try out کر سکتے ہیں یہ saman.pkp available ہے اس کے box کے اندر آپ کو charging wire اور carrying case جیسی چیزیں بھی دیکھنے کو مل جاتی ہیں میں description میں link چھوڑ دوں گا if you want to purchase this out حجب بھائی آپ اگر اس تصویر کو غور سے دیکھیں تو یہاں پر کسی زمانے میں ایک کرسی ہوا کرتی تھی یہ ایک آپ کو بڑی ہی اچھی quality کا result provide کر دیتا ہے تو آپ کو اس میں سے select کرنا ہوتا ہے کہ ذرا natural looking کیا ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اگر تصویر کے اوپر hold کر کے رکھتا ہوں تو یہ آپ کا original image بھی جو ہے وہ دکھا دیتا ہے تو یہ کافی decent طریقے سے کام کرتا ہے and to be honest ایک کافی solid قسم کا tool ہے اس کے علاوہ آپ objects کو move around بھی کر سکتے ہیں میں یہاں پر آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں آپ اس تصویر کے اوپر portrait effect بھی لگا سکتے ہیں تو یہ سب کچھ ai کے through کر رہا ہے اور google نے اس کے اوپر بہت زیادہ short ڈالا کہ یہ ہمارا ai کا tool ہے ہم نے جو processor اس کا لگایا ہے اس میں ai کی بہت چیزیں ہیں but reality یہ ہے کہ جب میں نے اس کا magic razor پہلی بار use کیا تو اس نے مجھے ایک error دیا کہ بھائی آپ اس تصویر کو پہلے back up کریں میں پھر چلوں گا اور پھر مجھے یہ بات پتا لگی کہ یہ صرف تب چلتا ہے جب آپ اس کو google کے servers پہ upload کرتے ہیں reality یہ ہے کہ یہ ساری technologies گوگل نے اس موبائل فون کے اندر ڈال تو دی ہیں بھٹ یہ ساری technologies اصل میں google کے server کے اوپر ہو رہی ہیں جو اس کے اندر لگاوا hardware ہے وہ یہ سب کچھ نہیں کر رہا برکہ google کے جو software ان کے طرف چل رہے ہیں یہ ان سے تک تصویر کو upload کرتا ہے اور وہ اس کے اوپر یہ کام کرتے ہیں اس میں دو مسئلے ہیں ایک تو آپ کی تصویر online upload ہو رہی ہے تو basically آپ ایک online service use کر رہے ہیں آپ اتنا مہنگا hardware کیوں خریدیں گے آپ باقی چیزوں پر compromise کیوں کریں گے جب آپ کو پتا ہے کہ کوئی software کی service ہے جو کہ یہ چیز کر سکتی ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ google یہ جتی بھی services اپنے موبائل فون کے اوپر لے کر آتا ہے یہ ایک دفعہ تو آ جاتی ہیں بٹ سال دو سال گزرتا ہے اور اس کے بعد یہ نیچے والے موبائل فون پر آ جاتی ہیں اب یہ ایک problem بھی ہے اور یہ ایک اچھی بات بھی ہے کیونکہ google is the first company in the entire world جس نے promise کیا ہے کہ وہ سات سال تک موبائل فون کی update دیں گے تو ایک لحاظ سے یہ problem ہے کیونکہ جب آپ ایک نیا موبائل فون خرید رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ جس چیز کے لئے آپ پیسے دے رہے ہیں بھائی وہ تو دو سال بعد جو پرانے فون ہے اس پر بھی کچھ ٹائم میں آ جائے گی لیکن دوسری سائٹ پر فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ google pixel آج خریدتے ہیں تو دو سال بعد میں آنے والے فیچر بھی جو ہیں وہ آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کو بھی receive ہو جانے ہیں تو اس لحاظ سے i think this is an added feature but overall میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس موبائل فون کو ہم نے test out کیا ہے اس کی photo والی سائٹ سے جو quality ہے وہ ہمیں بہت زیادہ پسند آئی ہے آپ تصویر کھیشتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ بھائی آپ نے کوئی ڈی ایس الار کیمرہ use کر لیا ہے but یہاں پر ایک چیز میں اور add کرنا چاہوں گا کہ کچھ چیزیں بڑی عجیب ہیں آپ تصویریں scroll کر رہے ہوتے ہیں اور آپ realize کرتے ہیں کہ جیسے یہ تصویر اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ تصویر رنگ change کر رہی ہے یہ تصویر live کے اندر ہی اپنے رنگ بدلتی رہتی ہے تو i don't know جیسے ایسا رکھتا ہے کہ google خود confused ہے کہ کون سے رنگ انہیں آپ کو show کرنے ہیں اور ایک بار اگر پہلی بار ہو یہ processing تو سمجھ آتی ہے but بار بار یہ processing ہونا سمجھ میں نہیں آتا دوسرا اس کے کیمرہ کے اندر کچھ چیزیں بڑی ہی عجیب ہیں portrait mode کے اوپر یہ 1.5x پہ کام کرتا ہے ویڈیو quality بھی اس کی بس گزارے لائکی ہے i can not say کہ اس کی ویڈیو quality is the best but اگر آپ بات کرتے ہیں photos کی آپ بات کرتے ہیں night mode کی تو this is the best camera جو کہ آپ خرید سکتے ہیں یہاں پر 5x optical zoom دی گئی ہے اور یہ اگر آپ اس کو move کر کے 10x پہ بھی لے جاتے ہیں تو اس کی digital zoom بھی اتنی اچھی ہے کہ آپ کی تصویر usable رہ جاتی ہے تو اس کی جو zoom کی capabilities ہیں وہ بھی تصویروں کے اندر کوئی اور موبائل فون میچ نہیں کر سکتا تو اگر آپ کو ایک اچھا کیمرہ چاہیے جو کہ تصویروں میں آپ کو اچھی تصویریں پروائیڈ کریں this is the best camera جو کہ آپ purchase کر سکتے ہیں اگر آپ کو ایک ایسا موبائل فون چاہیے جو کہ 7 سال تک آپ کو update دیتا رہے یہ وہ موبائل فون جو کہ آپ purchase کر سکتے ہیں but اگر آپ ایک ایسا موبائل فون ڈھونڈ رہے ہیں جس کے اندر ویڈیو کی quality best ہو یہ وہ موبائل فون نہیں ہے اگر آپ ایک ایسا موبائل فون ڈھونڈ رہے ہیں جس کو آپ آج خریدیں اور وہ اپنی best capabilities میں آج موجود ہو تو یہ وہ موبائل فون نہیں ہے اور اگر آپ ایک ایسا موبائل فون ڈھونڈ رہے ہیں جو کہ best performance provide کرے تو یہ وہ موبائل فون نہیں ہے مجھے comments کے اندر بتائیے گا کہ اس موبائل فون کے لیٹنگر آپ کے کیا opinions ہیں personally مجھے یہ فون پسند آیا ہے but مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ گوگل still needs to do a lot کہ یہ موبائل فون complete ہو جائے completion میں مجھے لگایا کہ اتنا زیادہ چیزیں ابھی ہوئی نہیں ہیں جتنی ہو سکتی تھی but yes یہ میرا opinion آپ لوگ مجھے اپنے opinions کے بارے میں بتا دیجئے گا چینل میں نہیں ہے چینل کو subscribe کرلیں اس ویڈیو میں اتنا ہی اس ویڈیو میں اتنا ہی اللہ حافظ